یہ اطلاع مجھے ملی ہے کہ اسیمبلی گیٹ کے آس پاس کچھ گڑبر ہے اس وقت داخلی دروازہ جو ہے جی بالکل اسیمبلی کے گیٹ کے اندر جی بالکل جیسے ہی یہاں پر حمزہ شہواز اور مسلم لیگ نون کے ممبران اسیمبلی پہنچے تو فوری تو پر جب انٹر ہوتے ہیں پجاب اسیمبلی کا گیٹ تو وہاں پر ایک اچھا خاصا حجوم ہے اور ابھی بھی وہاں پر یہی سیچویشن ہے کہ وہاں پر اچھے خاصے ممبران اسیمبلی جب اندر جانے کیوں انہوں نے کوشش کی تو وہاں پر بہت زیادہ بدنظمی دیکھنے کو ملی اور جو ہے دھکم پھیل ہوئی وہاں پر جو سارجنٹ اینڈ آمز جو یہاں پر تائنات کیے گئے تھے ان کی جانے سے ایک آ گیا کہ صرف ممبران اسیمبلی ہی اندر داخل ہو سکتے ہیں اور وہ بھی وہ داخل ہوں گے جن کے پاس کارڈ ہوں گے جس پر وزیراعلا پجاب حمزہ شہباز شریف نے سخت نرازگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس کارڈ ہوگا جتے بھی ممبران اسیمبلی ہے وہ یہاں پر موجود ہے تمام کے تمام اندر جائیں گے اور پھر ان کو سائٹ پر کیا گیا آگے جو رانہ مشہور دیگر افراد موجود تھے وہ دھکم پیل کرتے وہ انہوں نے راستہ بنایا اور اندر گئے ابھی بھی کچھ ممبران اسیمبلی جو ہیں وہ باہر ہی موجود ہیں اور تمام ممبران اسیمبلی کو اندر لجانے کیلئے اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو اندر ایوان کے اندر طریقہ انصاف اور کافلی کے ممبران پہلے ہی پہنچ چکے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے جو رسینے رہنما ہے رانہ مشہور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں طریقہ انصاف کے صرف ایک سو پجتر افراد موجود ہیں جبکہ ہمارے ایک سو اناسی افراد موجود ہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کنفیشن جو ہے وہ دونوں پیدا کرتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ طریقہ انصاف کے اور چودری پرویز لائے خود ان سے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سو ایسی افراد موجود ہیں اور یہ تمام کے تمام میرے ساتھ ہیں تو یہ بھی سوال جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ افراد جب ووٹنگ کا عملہ آتا ہے تو آئیز اور نوز کی طرف اگر جائیں تو یہ بھی بوسیول ہے کہ ان کے افراد جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں آپ کے کچھ افراد جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منعرف والی پوزیشن والی اختیار کر جائیں کوئی آٹھ سے دس افراد موو کر جائیں دوسری طرف تو یہ بھی اطلاعات ہیں نہیں حسن اس میں ایک نکتہ واضح کر دوں میں ناظرین کے لیے بھی کہ اب یہ صورتحال شاید نہ ہو وجہ یہ ہے کہ وہ ووڈ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ شمار ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ شخص بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر نئی زمنی انتخابات ہوں گے تو یہ مشکل ہے البتہ رانہ مشہود صاحب کی کوئی متضاد سٹیٹمنٹس جار رہی ہیں پی ٹی آئی کے نمبرز کے اعتبار سے وہ کچھ کم گنتی شمار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی کہ شاید اتنے نمبر نہیں جتنا پی ٹی آئی دے رہی ہے لیکن ابھی تک جو پی ٹی آئی کے دوست عباب ہیں سیاستدان ہیں وہ تو یہی میسیج دے رہے ہیں کہ ان کی تعداد پوری ہے وان ایٹی سکس کا نمبر ان کے پاس ہے ایک جو مسعود مجید صاحب تھے جو کے بارے میں ترکی جانے کی بات کرتے ہیں اور ایک نوٹفیکیشن جاری نہیں ہو سکا تو یہ صورتحال وہاں بنتی ہے رہ کی بات دوسرے معاملے کی یہ بتائیے گا حسن کہ یہاں پر نون لیگ پہنچ چکی اب حمزہ شہباز نون ڈیپٹی سپیکر جب لکل حمزہ شہباز شریف جب لکل حمزہ شہباز شریف اور تمام عمران اسمبلی جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر بھی جو ہے وہ بھی پنجاب سمبلی یعنی ایوان میں پہنچ چکے ہیں اور بقاعدہ کچھ ہی دیر بعد ایڈوائزری کمیٹری کا اجلاس شروع ہوگا یہ میرا خیال ہے لیاقت انساری صاحب اندر ہوں گے اگر میں ایک چیز آپ کو دخواست ہوگا ایڈوائزری کمیٹری کے اجلاس کا کوئی امکان ہے اجلاس سے پہلے ایڈوائزری کمیٹری کا جاہ رہی ہے یہ اگر وہ ہے تو پھر معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے حسن کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں دکھائیے گا یہ میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو عزمہ قادری عزمہ حسین قادری جو یہاں پر پہنچی ہیں مکمل جو ہیں انہوں نے ایسو پیس کو فالو کیا ہوا ہے آچھا رکھئے گا یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں زہیم قادری صاحب نے شامی صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی تجویز پہ عمل کیا انہوں نے میسج کیا کہ وہ پوری پرٹیکشن میں پہنچی ہیں تاکہ باقی لوگ محفوظ رہے ہیں حسن وہ پہنچ گئی ہیں عزمہ قادری اب آگے ایڈوائزری کمیٹری کا معاملہ ایڈوائزری کمیٹری کے معاملے میں چار نکاتی جنڈہ رکھا گیا ہے پہلا یہ ہے کہ جو بھی ڈیپنی سپیکر احکامات دیں گے اس پر عمل درامت کیا جائے گا اور وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو آئین اور قانون سے بالاتر ہوگا اس کے دائرے کار میں رہ کے ہی معاملات کو چلائیں گے دوسرا یہ تھا کہ امن و مان کی صورتحال بلقرار رکھنے کے لیے دونوں پارٹیوں کی طرف سے دو دو افراد شامل ہوں گے جو تمام اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہوئے معاملات کو آگے لے کے کنٹینیو کریں گے اس میں چار افراد جنڈہ شامل کیا گیا ہے لیکن ابھی تک ایڈوائزری کمیٹری کا چلاد شروع نہیں ہو سکا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کون سے افراد آتے ہیں کون بیٹھتے ہیں چودری پرویز لائی وہ یہ خواہش کا اظہار کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے پنجاب سملی کا اجلاد شروع ہو جبکہ حمزہ شہباز ابھی پہنچے ہیں اور اب ان کی طرف سے نام دو دیے جائیں گے جس میں ملک احمد خان اور رانہ مشہود احمد خان کے نام شامل ہوں گے کہ یہ ہمارے ایڈوائزری کمیٹری کی طرف سے بیٹھ سکتے ہیں جس میں سردار اویس لغاری اور دیگر افراد بھی موجود ہوں گے لیکن ابھی تک جو ہے ایڈوائزری کمیٹری کا اجلاد شروع نہیں ہوا جو عدالت نے حکم دیا تھا کہ چار بجے جو ہے وہ پنجاب سملی کا اجلاد شروع ہونا چاہیے طریقہ انصاف مسلمی اقاف کے تمام افراد تو یہاں پر پہنچ گئے تھے تقریباً تین سوا تین کے قریب لیکن اب کچھ دیر قبل جو ہے وہ مسلمی قنون کے کافلہ یہاں پر پہنچا ہے اب جو ہے ایڈوائزری کمیٹری کا اجلاد شروع ہوگا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے بڑھے گا کہ ہم نے پنجاب سملی کے اجلاد کو کیسے آگے لے کے کنٹینیو کرنا ہے ادروائز جو ہے پنجاب سملی کے جس طرح کے حالات دیکھنے کو ملنے ہیں جتنا غم و حصہ دونوں پارٹیوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اعلق ایسے ہی رہا ہے کہ حالات دوبارہ سولہ اپنے والا ہمیں سیسٹیوشن نظر آئے گی لیکن پارٹیاں تبدیل ہوں گی جو پارٹی پہلے پوزیشن سٹرونگ تھی اب جو ہے کسی دوسری پارٹی کی طرف پوزیشن سٹرونگ ہوتی دکھائی دے گی البتہ ابھی تک ایڈوائزری کمیٹری کا اجلاد شروع نہیں ہو سکا سیکھ بہت شکریہ سلمان صاحب بزنس ایڈوائزری کمیٹری کا جو اجلاد اس میں جو تیزیں تیہ پاتی ہیں وائنڈنگ ہوتی ہیں آج تک روایت یہی ہے کہ اسی میں تیہ ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اپوزیشن نے اگر احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے وہ بھی اس میں تیہ ہو جاتا ہے اور کبھی غیر معمولی صورتیال تاری نہیں ہوئی کہ جو چیزیں بزنس ایڈوائزری کمیٹری میں تیہ ہوتی ہیں اس پہ بہت حد تک عمل درامت ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی بھی جو اطلاعات یہی ہیں کہ اگر بزنس ایڈوائزری کمیٹری کا اجلاد ہو رہا ہے کوویٹ پوزیٹیو ہیں اور انہوں نے پروٹیکشن شیلڈز پہن رکھی ہیں جو لباس ہے مخصوص تاکہ کرونا سپریڈ نہ ہو سکے وہ بھی پہن رکھا ہے جیسے کہ زہین قادری صاحب نے ہمیں تلا دی بالکل درست انہوں نے تلا دی اور وہ بڑی حفاظتی انتظامات کے ساتھ یہاں پہنچی ہیں آس پاس جو لوگ موجود تھے انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ یہ کوویٹ پوزیٹیو ہیں دیکھیں اس پہ بہت سارے لوگ کوششہ تھے زہین قادری صاحب سے مسلسل میرا رابطہ تھا اور اس وقت بھی رابطہ ہے کہ وہ بیل پہ بیل دے رہے ہیں بات جائے کہ انہوں نے میرا خیال اپنی سیاسی ذمہ داری پوری کیا اور اگر پلٹیکل ورکرز میں یہی کمیٹمنٹ ہو تو پھر آپس میں میرا خیال کوئی ناچاکی کی سبتہار نکلتے ہیں دو چیزیں اہم ہیں عمران خان صاحب کا ذکر رہتا شامی صاحب مزید ڈیٹیلز دے رہے تھے ابھی لیاکت انسائی سے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی لانے کا سوچ رہا ہوں جو جلد آئے گی حیران ہوں کہ عوام جس حد تک نکلے ہیں زمنی انتخاب میں اس سے مجھے خود بھی حیرانی ہوئی ہے ہفتے میں دو دن لاہور قیام کیا کروں گا اور یاسمی راشر صاحبہ کی خدمات کو سراہ رہے تھے اور کہا کہ بہت امدان انہوں نے کام کیا لیکن کچھ طبی مسائل ہیں ان کی صحت کے حوالے سے لہٰذا حماد اذر کو وہاں ذمہ داری دیں گے پنجاب کی اور پنجاب اور لاہور پر ان کی گہری نظر اور گہری فکر ہوگی اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری جو ان کے ہی ہوا کرتے تھے کبھی ان کو اب سمجھ آ رہی ہے اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں یہ خان صاحب نے کہا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی لانے جا رہا ہوں آج پاکستان کی فتح کا دن ہے ازمہ قادری کے آنے کے مناظر آپ نے دیکھے ڈیپٹی سپیکر بھی وہاں پہنچ چکے حمزہ شہباز بھی پہنچ چکے اب میرا خیال ہے اکثریہ جو ہے اندر داخل ہو چکے یہ داخلی دروازے پر چونکہ رش بہت ہے سر رش ہونے کی وجہ سے دکت ہو رہی ہے موزہ ذراکین اسیمبلی کو اندر تشریف لے جانے کے لیے پولیس باہر ہی کھڑی ہے